بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ایوب کے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج ہم لوگ جا رہے ہیں افتہ بزار جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری ٹکٹ جو ہے وہ آ چکی ہے تو ہم نے جانا ہے منگل والے دن منگل کو صبح دس بجے جو ہے وہ ٹرین چلے گی نو بجے ہمیں گھر سے نکلنا ہے تو میرے پاس صرف یہ تین چار دن ہے اپنی تیاری جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ کرنی ہے یا پھر صرف میں اپنی تیاری کر رہی ہوں بچوں کے کچھ چیزیں اپنی چیزیں یا پھر میں اپنی بیٹی کی کوئی تیاری نہیں کر رہی اس کی تیاری ہم لوگ جب لڑکا میں پسند آ جائے گا سب کچھ پسند آ جائے گا تو اس کی تیاری پھر میں ملتان سے ہی کروں گی اور یہاں پھر دیکھیں ذرا سامنے سورج چچو جو ہے وہ بہت زیادہ آگ برسا رہا ہے یہ شام کے چار بجے کا ٹیم ہے اور دوپ اتنی تیز ہے ابھی بھی رات تو ٹھنڈی ہو چکی ہے تھوڑی سی کراچی میں دن ابھی بھی بہت گرہ ہمیں یہ دیکھیں تو یہ سورج جو ہے پتہ نہیں مجھے ہی اتنا بڑا آج لگ رہا ہے یا اتنا ہی بڑا ہوتا ہے شاید میں نے آج اتنا دیکھا ہے کہ اتنا بڑا چار بجے اتنا بڑا ہوتا ہوگا مطلب چار بجے اتنا بڑا ہوتا ہوگا مطلب کہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہوگا چلے چھوڑیں اچھا جی یہاں پہ ہم لوگ نہ کچھ اپنی چیزیں لینے آئے ہیں ضروری جو کہ مجھے چاہیے اور کل ہم لوگ گئے تھے جمعہ بزار اور کچھ میں اپنی بیٹی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گھومنا پھرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر تو ہم اس رشتہ پسند آ جاتا ہے تو پھر ہم اپنی بیٹی کو وہاں پہ بلا کے نکاح کر کے اس کو وہاں پہ چھوڑ کے پھر ہم لوگ کراچی آئیں گے تو میں چاہ رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ گزاروں اپنی بیٹی کے ساتھ گھوم لوں پھر لوں کیونکہ مطلب دیر دو سال ہو گئے اس کو میرے پاس آئے ہوئے تو ایک منٹ بھی ہم لوگ الگ نہیں ہوئے جدا نہیں ہوئے تو ابھی پھر سے جدائی کا ٹیم جو ہے وہ آنے والا ہے خوش تو بہت ہوں میں کہ میری بیٹی کا گھر پھر سے عباد ہو جائے گا وہ اپنے گھر چلی جائے اس سے بڑی طور کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ میں اس کو اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتی اپنے پاس رکھ بھی سکوں بلے میں پاس کتنی ہی دولت ہو کتنا ہی روپیہ پیسہ ہو پھر بھی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے پاس نہیں رکھی جاتی ہیں یہ اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں اپنے گھروں میں ہوں اور ان کے طرف سے ہمیں تھنڈی تھنڈی ہوا آتی رہے تو ماں باپ جو ہے وہ خوش رہتے ہیں بس بلے دور ہی رہیں بلے میں کراچی میں ہوں یہ ملتان میں رہے لیکن یہ بس خوشی سے فون کر دے گئے ممہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں تو میں یہاں پہ خوش ہو جاؤں گی اگر ان کو تھوڑی اسی بھی تکلیف ہو تو پھر میں یہاں پہ ایک منٹ بھی سکون سے نہیں رہ سکتی ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ بھی مجھے سکون نہیں آئے گا تو آپ سب نے بھی میرے لیے میری بیٹی کے لیے دعا کرنی ہے کہ جو فیصلہ میں کر رہی ہوں وہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہو اور وہ میری بیٹی کے حق میں ہو اللہ تعالیٰ کی اس میں خوشی جو ہے وہ شامل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر اس کام میں شامل ہو گئے تو پھر تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں وہ کر سکتی کچھ بھی مطلب اگر غلط بھی میں کر رہی ہوں تو ابھی میں سب کچھ دیکھ سوچ کے ہی کر رہی ہوں کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہوگا غلط میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ بھی شادی شدہ مرد ہے اس کے بھی تین چار بچے ہیں بھائیوں نے بتایا ہے کہ مطلب اس کے بھی بچے ہیں تو پھر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر تین چار اس کے بچے ہیں تو دو تو میری بیٹی کے بھی بچے ہیں اگر یہ اس کے بچوں کو اپنے سمجھے گی تو وہ بھی اس کے بچوں کو اپنا سمجھے گا تو اس لیے کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے میں کیسے غلط فیصلہ کر سکتی ہوں میں جو بھی کروں گی اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کروں گی تو بس آپ سب کی دعائیں چاہیے مجھے میری بیٹی کے لیے بہت ساری دعائیں کریں کتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے میری یہی اپیل ہے کہ میں میری بیٹی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ اسے ساری دنیا کی خوشی دیکھنا نصیب کریں جو اس نے پہلے تین چار سالوں میں دکھ دیکھے تھے اللہ تعالیٰ وہ سارے دکھ درد میری بیٹی کے دور کر دے اور یہاں پہ مجھے جوتا ایک بہت زیادہ پسند آ گیا ہے میں یہ جوتا ایک لوں گی یہ ساڑھے چار سو کی پتھان آوازیں لگا رہا تھا ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو میں چپل اور جب ہم لوگ آئے ہیں تو پھر یہ نیچے والے ہی جو چپلیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی ساڑھے چار سو کی جو میرے میں نے اٹھائی پہن کے دیکھ لی سب کر لیا تو وہ کہہ رہے ہیں بہا جی یہ ساڑھے چھے سو کا چپل ہے اس میں ہم لوگ کم نہیں کر سکتا ہے اس میں کمی پیشی کا گنجیش نہیں ہے بہا جی اگر آپ بولو کہ چھے سو لگا لو تو ہم چھے سو بھی نہیں کرے گا تو پھر مجھے بھی چپل خوب پسند آ چکا تھا تو میں نے یہاں سے یہ چپل ساڑھے چھے سو میں کرید آئے واقعی چپل بہت پیاری تھی اور مجھے بہت پسند آئی ہے گھر آکے بھی میں نے پہن پہن کے دیکھی ہے تو واقعی چپل جو ہے مجھے بہت اچھی لگی تو ساڑھے چھے سو بھی مجھے کوئی وہ نہیں ہوا کہ میں نے ضائع کری ہے اور یہاں پہ مجھے دو تین چپلیں اور بھی پسند آئی تھی لیکن پھر میری بیٹی نے کہا کہ اچھا ڈال لوگی ممہ اتنی چپلوں کا بس کرو واپس آ کے پھر لے لینا اصل میں مجھے چپلوں کا چشموں کا اور سوٹ کا یہ تین میرے بس شوق ہیں کچھ نا کہ مجھے یہ تین چیزیں بہت جتنی بھی ہو جہاں مجھے کم لگتی ہیں بس ہر انسان کو ہر عورت کو کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے تو بس میرے یہ تین شوق ہیں اچھے کپڑے جوتے اور چشمیں مطبکہ نظر کے چشمیں جو ہوتے ہیں میری جو ہے نزدیک کی نظر جو ہے وہ تھوڑے سی ویک ہے تو مجھے چشمیں اچھے لگتے ہیں اچھا جی یہاں پہ پھر مجھے ایک چپل پسند آگئی کیا کروں چپلے جیسے مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی میں آگے جا رہی تھی اور چپلے مجھے اپنی طرف کھینچ کھینچ کے وہ دکھا رہی تھی یہ دیکھو چھا میں بھی اٹھا کے دیکھ رہی تھی پہن پہن کے یہ والا جوتہ یہ جب میں نے پاؤں میں پہنا تو بس میں نے کہا یہ تو سبھا لینا ہی لینا ہے مجھے یہ لینا ہے لیکن میری بیٹی نے نہیں لینے دیا مجھے یہ بس اس نے یہی کہا ممہ بھی خرچہ جو ہے وہ کم کرو اگر وہاں بات نہیں بنی تو پھر آپ کو یہ جو آپ خرچہ کر رہی ہونا پھر یہ آپ کو بہت زیادہ دکھے گا کہ اتنا خرچہ ہم لوگ کر کے گئے اور پھر نہ کہا ہم واپس لوٹے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کیسا وقت آئی آپ دعا کریں میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی بس سب کچھ ٹھیک ٹھیک سے ہمیں پسند آج ہے اور تھوڑا سا میں نے میک اپ کا سامان لیا اور یہ لیا نہیں ہے یہ سو روپے کا ایلو ویرا دے رہے تھے تو پھر میں نے یہ نہیں لیا باقی تھوڑا سا سامان لیا وہ میں آپ کو پھر گھر جا کے اگر ویڈیو شورٹ بنی تو پھر میں گھر جا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا خریدہ ہے اور کیا کیا پھر میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے چھوڑ دیا دل پہ پتھر رکھ کے چھوڑ دیا کہ صحیح کہہ رہی تھی میری بیٹی کہ ممہ ابھی اتنا خرچہ نہیں کرو کہ پتہ نہیں آگے جا کے کیا بنے گا پھر بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی واپس آ کے تو اس لیے پھر میں نے بھی تھوڑا سا میانہ روی اختیار کی جو ضروری ضروری چیزیں تھی وہ ہم نے لی اور یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ چار بجے گھر سے نکلے تھے نزدیک ہی تھا گھر تو ایک دو گلیوں میں یہ گھر ہے ہمارا لیکن وہاں پہ چیزیں خریدتے خریدتے اتنے خریدی نہیں ہے جتنا ہم لوگ گھومے پھی رہے تھے کہ بس سب کچھ دیکھ دیکھ کے تھوڑا سا ٹیم ایسے ہی بس کر رہی تھی نا میں اپنی بیٹی کے ساتھ تو یہاں پہ یہ دیکھے کتنی رات ہو گئی تھی تو ہم لوگ پھر گھر گئے تو گھر آ کے میں آپ کو اپنی چیزیں دکھاتی ہوں اپنی شاپنگ ننی ملنی سی شاپنگ ہے کوئی اتنا وہ خرچہ نہیں کیا میں نے تو بس یہ میں نے اپنی بیٹی کے بچوں کے لیے میری جو بڑی بیٹی ملتان میں جس کی شادی ہوئی ہے اس کے دو بیٹے ہیں تو میں نے دونوں بیٹوں کے لیے یہ کپڑے لیے ہیں مطلب دو دو سوٹ میں نے لیے ہیں کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں کیا کیونکہ اس کا جو چھوٹا بیبی ہے وہ تقریباً سات آٹھ ماں کا ہو چکا ہے ویڈیو کال پہ تو روز ہی دیکھتے ہیں اس کو لیکن وہ جب سے پیدا ہوئے تو ہم لوگ بس ملتان نہیں جا پائے تو اس کو ہم نے نہیں دیکھا اور میری بیٹی جو ہے اس کو پورے دو سال ہو گئے وہ دو سال پہلے میرے گھر آئی تھی میرے گھر نہیں اپنا ہی گھر ہے اس کا مہا باپ کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے تو میری بیٹی دو سال پہلے آئی تھی پھر اس کے بعد اس کو بیبی ہونے والا ہو گیا پھر بیبی ہو بھی گیا اب ماشاءاللہ سے بیبی جو ہے وہ سات مہینے کا ہو گیا اور شاپنگ تو میں نے آپ کو اپنی دکھائی نہیں چلے آپ تو دیکھ رہے ہوں گے نا کہ میں نے کیا کیا خریدا اور باتوں باتوں میں میں نے دیکھا ہی نہیں کہ شاپنگ میری ختم ہوگی چلے یہ دیکھیں چشمہ یہ میں نے آج لیا ہے یہ میں ساتھ لے کے جاؤں گی اچھا میں نے نلکی لی یہ چیزیں آپ کو سامنے پڑی ہوئی ساری نظر آرہی ہیں جو جو میں نے لیا یہ میرے پرانے چشمیں میں نے آپ کو کہا نا کہ مجھے چشموں کا بھی بہت شوق ہے اینک بولتے ہیں ہم لوگ تو جی پتہ نہیں اور کیا کیا بولتے ہوں گے انگلیش بھی انگلیش میں بس ہم تو اینک اور چشمہ ہی بولتے ہیں تو اب دیکھیں ذرا میری چشمیں یہ سارے چشمیں میرے پاس پہلے کے پڑے ہوئے ہیں مجھے یہ والا اپنے چشمہ بہت پسند ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے پہننا ہوا لیکن یہ ذرا اب چھوٹی ایج کے لوگوں کے لیے لگتا ہے اب میں بڑی ایج کی ہوگی تو میں اس کو پہنتی نہیں ہوں اور میں لیتا ہوں اب یہ بڑوں والے چشمیں جو جسمیں کے جیسے کہ بڑی دادی امہ لگاتی ہیں تو اب میں یہ والے چشمیں لیتی ہوں کیونکہ عمر کے حساب سے ہر چیز جو ہے وہ اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں ایک میں نے یہ لیا ہے نہیں فیشل وغیرہ نہیں لیا نہ یہ فیشل ہے نہ یہ سکین پالش ہے بس میں نے خالی بلیچ لیے کیونکہ بلیچ میں نے خالی اس لیے لیا گئی تو تھی میں سکین پالش لینے لیکن یہ دو چیزیں ہی ساڑھے ساتھ سوکھی آئیں تو میں نے کہا بھائی بس اتنے ہی کافی ہے اور یہ ٹرین کے لیے میں نے لیا ہے کنگا کنگا کنگی جو بھی بولتے ہیں اچھا تو ہم لوگ تو اس کو گھر میں کنگا بولتے ہیں اور کنگی بولتے ہوں گے اردو میں اچھا میں یہ ساتھ ساتھ آپ کو اس لیے بتاتی رہتی ہوں کہ واقعی مجھے انگلیش و انگلیش اتنی نہیں آتی ہے بولنی نا تو نہ میں بولتی ہوں جیسی میں ہوں ویسے ہی آپ کو نظر آؤں گی اچھا آپ میری چیزیں بھی خود ہی دیکھتے رہے کہ میں کیا کیا لے گئے باتیں میری ختم نہیں ہوتی آپ لوگ میری فیملی کا حصہ ہی بن گئے یقین کریں میرا دل کرتا ہے بس اپنے گھر کی ہر بات آپ سے کروں آج یہ ہوا آج وہ ہوا آج میں اپنی بیٹی کے لیے یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں اچھا یہ ہے جی میری پسند کا کلر یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تھوڑی سی باتیں شاپنگ پہ بھی ہو جائیں یہ کلر مجھے بہت پسند ہے میں یہی والا لگاتی ہوں یا پھر میں ریڈ لگاتی ہوں جب یہ دو کیچر لیے میں نے ٹرین کے لیے ٹرین کے لیے کیا بھو رہی ہوں میں مطبقہ وہاں کے لیے دو سوٹ ہے میرے اور یہ دیکھیں یہ بھی لینے گئی تھی ٹوٹا ہوا ہے میرا اور لیکن میں بھول گئی یہ دونوں سیار سے ٹوٹا ہوا ہے یہ بھی ابھی لینا ہے تو چلیں جی یہ تھی میری ننی منی سی شاپنگ تو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو کیوں پسند آئے گی اتنی تھوڑی سی تو چیزیں لیے چلیں ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ